رواج بنا ہوا ہے کہ قربانی اس سال اگر والد صاحب کے نام سے ہوئی گدشتہ سال والد کے نام سے ہو گئی تھی اس سال بیٹے کے نام سے یا پھر بہو کے نام سے یا بیوی کے نام سے یا پھر بچے پوتے پوتیوں کے نام سے تو کیا ایسا ضروری ہے یا جو والد کے نصابے اسی کے نام سے قربانی کی جائے اس کی تھوڑی ضرور وضاحت فرمائے خاص یہ ایک جہالت اور بے علمی کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک رسم نکل پڑی ہے کہ ہر سال گھر کے ایک ایک فرد کو ہم متین کرتے ہیں کہ اس مرتبہ دادا پھر دادی پھر باپ پھر ماں پھر جو ہے گھر کا بڑا بھائی وغیرہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر سال گھر کے تمام افراد اگر مالی کے نصاب ہیں تو ہر سال تمام افراد کی طرف سے قربانی ادا کرنا واجب ہوگا گھر کے اگر پانچ ممبر ہیں اور پانچوں کے پانچ صاحب نصاب ہیں تو ہر سال ان کے اپنی اپنی قربانی دینا واجب ہے ایک سال اس کی طرف سے دوسری سال اس کی طرف سے اس طرح ادا کرنے سے واجب ادا نہیں ہوگا گنہگار ہوں گے لہٰذا جو ہے اپنے گھر کے ممبروں کو دیکھیں افراد کو دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے اگر ان کی مال کی تعداد چوالیس ہزار روپیے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر جو ہے ہر ہر فرد کی طرف سے یہ قربانی ادا کی جائے یہ ضروری ہے